بسطور ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائے شیئر فرمائے اور لائک فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب دو تین دن کے ایک ہجان والی کیفیت کے بعد آج چیزیں سیٹل جاؤن ہیں تھوڑا زیادہ کول مہنگرلی چیزوں کو دیکھتے ہیں ایز ایکسپیکٹڈ عنوان ظاہر ہے چیف جس پاک پاکستان کی طرف سے یا ان کے بنچ کی طرف سے جو فیصلہ جو مقصر آڑ رہا ہے کیس جو تھا ایکسٹینشن آف آرمی چیف کا اس پر جائزہ لیتے ہیں وہ اس کے بعد دیکھیں وہاں ناتوان عدل ناتوان کے نام سے نظم آپ کے خدمت اپیش کریں گے تو کانسٹیٹوشنل پیٹیشن تھرڈی نائن آف ٹو تھاوزنٹ نائنٹین بنچ تین ججز پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ اور مذرعالمیہ خیل اور جو اس بنچ کی سربرات تھے اور تیسرے رکھ تھے آج سیدھ خوصہ صاحب چیز جو چیف جسٹس آڑ پاکستان مقصر فیصلہ انہوں نے سنایا دو تین دن کی بڑی ہیکٹک ہیرنگ کے بعد اور ایک بڑی لائن لائٹ اور بڑا شورو ہوگا یہ تین صفات پر مشتمل فیصلہ یہ مقصر آرڈر ہے اور چھے پیراگراف اب اس میں کیا ہے بریفلی اٹرنی جنرل اور ان کے ساتھ بہت سارے اور وقالہ اڈیشنل اٹرنی جنرل ڈپٹی اٹرنی جنرل وغیرہ وغیرہ اور تینوں ججز صاحبان نے بڑی ارک ریزی کی پاکستان کا آئی ان کو کھنگالہ آرمی ایکٹس نائنٹین فیفٹی ٹو کو اس کے تعد بننے والی ریگولیشنز اور رولز کو جو مختلف ادوار میں بنتی رہیں تو بالاخر انہوں نے کیا پایا اب وہ کہتے ہیں یعنی اس کا بریفلی جو اٹرنی سب سکروٹینی کے بعد جو نے ملا یہی کہ پرائم نسٹر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائیس بھیجتے ہیں آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تعد یعنی جو کلاس فور ہے اور اس کی سب کلاس بی سب کلاس بی آف کلاس فور آف آرٹیکل ٹو فورٹی تھری آف اسلام کانسٹیٹوشن آف اسلامی ریپپی بلک آف پاکستان اس کے تعد آرم فورسز کو ریز کیا جاتا ہے کانسٹیٹوٹ کیا جاتا ہے اس کے چیفز اس میں آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کی جو کلاس ون ہے ظاہر ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو یہ آفارٹی دیتی ہے آرم فورسز کے لیے اس کو کنٹرول اور کمانڈ دیتی ہے ٹو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جنرل جو پروویئنس ہیں ان کے علاوہ جو سپریم کمانڈ ہے فورسز کی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی اور جو کلاس تھری ہے وہ پریزیڈنٹ کو یہ پاور دیتی ہے کیا اس کے نیچے یہ ہے کہ ملٹری نیوی ائر فورس وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارا مطلقہ جو ہے وہ کلاس فور ہے کہ وہ on the advice of the prime minister the president جو ہے وہ چیئرمین کو جانٹ شیف سٹاف سٹاف کمیٹی کو کہ چیئرمین اور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف نیویل سٹاف چیف آف ائر سٹاف ان کو مقرر کرے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شلال سو جیٹرمند دیر سیلوریز اور آلوائنسز ایٹی میٹلی جو مطلقہ یعنی جسٹ ہے جو انہوں نے مطلقہ قوانین سے دھونڈا ہمارے لرنڈ اٹرنی جنرل اور ججز نے وہ یہی ہے کہ باقی کوئی ہیلپ فول نہیں تھے جو آرمی ایکٹ ہے یعنی جو چیز یہ دھوننا چاہ رہے تھے کہ اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن یہ وہ اس کے مطلق اس میں ظاہر ہے ایک کانسٹیٹوشنل پرویین ہمیشہ بریف ہوتی ہے اس میں یہ کلیرلی پاورز دیکھیں ہیں اب یہ یعنی جو اپوائنٹ کرنے والی اتھارٹی ہے جنرلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ باقی چیزیں اس کے پاس ہیں اس سے جو اس سے ریلیونٹ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بائی امپلیکیشن اس کے پاس ہیں بہرحال یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جیزا صرف آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ یری اپوائنٹمنٹ کا لیا گیا ہے چیف آف نیول سٹاف چیف آف ایئر سٹاف کے مطلق نہیں سوچا گیا شاید وہ جب اتنی بڑی بل بل بار موجود ہو تین چھوٹوں کو کون پوچھیں اب جس کے پاس نیو سنس ویلیو ہے جو سسٹیم کو بلیک مل کر سکتا ہے ظاہر زیادہ وہی تھا لہذا اسی پر ہی معاملہ چلا اور امیڈیئٹ کانٹیکسٹ بھی وہی تھا تو الٹی میٹلی جو سپریم کورٹ نے حکم یعنی جو اس کی شارٹ ایک سنٹنس میں فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ جتنے بھی لاز ہیں جو ناٹ سپیسیوائی تینیور ریٹائرمنٹ ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن اف دی سی او اے ایس اور اف اے جنرل اف دی پاکستان آرمی جو آلٹی میٹلی نتیجہ نکالا گیا وہ یہ ہے کہ جو آئین قانون ریگولیشنز وغیرہ سب خموش ہیں کس معاملے پر کیا آرمی چیف کا کیا تینیور ہوگا کیا ریٹائرمنٹ کی کنڈیشنز وغیرہ ہیں اور کیا ری اپوائنٹمنٹ کیا اف اینی اور ایکسٹینشن جو ہے اس کی نہ صرف آرمی چیف کی بلکہ کوئی بھی جنرل جو ہے اس کی تو یہ جب یہ یہ فائنڈ آٹ کر لیا گیا کہ there is nothing that can explain all that aspect all those aspects تو پھر سپریم کورڈ نے کیا آرڈر کیا آرڈر یہ کیا کہ while exercising judicial restraint کہ جب ہم تھوڑا زبت سے کام لے رہے ہیں عدالتی زبت سے کام لے رہے ہیں صبر سے تعمل سے and find it appropriate to leave the matter to the parliament and the federal government to clearly specify the terms and conditions of service of the COAS through an act of parliament یعنی parliament کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک act کے ذریعے قانون کے ذریعے ان چیزوں کو یعنی terms and conditions of service of COAS ان کو واضح کریں clearly specify and clarify the scope of article 243 of the constitution in this guard اس مطلق 243 article آئین کا اس کے scope کو واضح کریں اس کی پیرامیٹر ستہ کریں تو لہذا جو current appointment have general کمر جاوید باجوے shall be subject to the state legislation یعنی جو موجودہ وہ کہتے ہیں appointment ہے کمر باجوے کی وہ بطور آرمی چیف وہ جو نئی قانون سازی ہوگی اس سے مشروع ہے and shall continue for a period of six months from جبکہ نئی قانون سازی جو ہے نئی قانون یہ تیع کرے گا کہ اس کی مدد کیا ہے اور terms اور conditions کیا ہیں یعنی پہلے بات اس سے شروع ہوئی کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس سے جو ان کے تیع کرے ہیں پھر سپریم کو نے کہا نہیں یعنی ہے اگر نہیں ہے تو اپوائنٹنگ آثارٹی بائی امپلیکیشن ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں سمجھا لہذا نہیں یہ پوائنٹ ریز کیا گیا عجیب بات یہ ہے کہ کسی نے یہ تکلف نہیں کیا کہ جناب والا باقی جو بھی اپوائنٹ میٹس ہیں جیسے پرائم منسٹر فیڈل رومیٹ کے پاس کسی میں بھی اس کی یعنی جو اپوائنٹنگ آثارٹی ہے پہلے یہ اس کی نہیں لکھا جاتا کہ اتنے دن کے لیے فلان کو ڈپٹی کمیشنر لگا جاتا ہے یعنی یہ انڈسٹرڈ ہے کہ till further orders usually unless specified otherwise کہ اگر نوٹیفکیشن میں ہی وہ بات تیع کر دیں وہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے یہ ایک جنرل پریکٹس ہے اور اسی پر ہی آگیا ہے کہ ایٹرنی جنرل کہتے ہیں کہ جس پر کوئی کلیر لہا نہیں ہے لیکن یہ پریکٹس ہے لہذا چیف جسٹس نے یا بینچ نے یہ حکم دیا کہ جو پریکٹس ہے یعنی اس کو قانون کی شکل دی جائے یعنی وہی جو پریکٹس آ رہی ہے اس کو قانون کی شکل دی جائے حالانکہ جو ایشو ہونا چاہیے تھا جس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا جس کو اڈریس کرنا چاہیے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں یہ کیا وجہ ہے کہ ناول فوس کار چیف اف ایس سٹاف ہیں ان کو کبھی ایکسٹینشن نہیں ملی ان کو کیوں ملتی ہے یعنی یہ بلیک ملنگ پوزیشن میں ہے اس لیے زبرستی بازو مروڑ کے لے لیتے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سراخ کو اڈریس کی دیا جاتا کہ یہ کیوں ایسا ہے اس کو بند کیا جاتا کہ یہ کوئی ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا جو آرمی چیف بنتا اس کے پیچھے جو باقی جنرل ہیں کیا نائل ہیں وہ دسیبلڈ ہیں ان کی ٹانگیں ہاتھ بازون نہیں ہیں یا دماغ کام نہیں کرتا یا انڈر ٹرین ہیں کیا وجہ ہے جو ہی کوئی آرمی چیف بنتا ہے وہ ناغزیر کیوں ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سراخ سے اس ملک کو ڈسا گیا ہے اس ملک کے بیس کروڑ لوگوں کے رائے دہندگی پر ڈاکہ سے پہلی اور آخری پرائلٹی اس کی یہ ہوتی ہے اب حکومت کو بلیک میل کرنا ہے اور ایک اور تین سال کا ٹین اور اس سے ایکسٹریکٹ کرنا اس سے کشید کرنا یعنی پہلے تین سال کی جو طاقت ہے وہ یوز کر کے حکومت کو بلیک میل کریں اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیں اب وہ جو جانور جیسے ہوتا نا کسی کی ٹانگوں کو پڑ جائے اس طرح پڑ جائیں اور کہیں کہ بھئی میں نے ایک اور ٹین اور لینا ہے حالانکہ یہ آئین کی خلاف وردی ہے حالف اٹھایا ہو ہے کہ میں سیاست میں ملوث نہیں ہوں اور میں آئین اور قانون کے مطابق حکومت سے تین سال اور کشید کریں یعنی ملک بے شک ستیا ناس پھر جائے لیکن ہمارے تین سال محفوظ رہنے تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بڑا تاریخی لمحہ تھا کہ اس کو اصل ایشو کو اڈریس کیا جاتا باقی ٹریویل ایشوز نان ایشوز پر سارا وقت لگائے گیا اور اس کی یعنی ایک ڈراما کریئٹ کیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھ نا تو یہ پہلے جو کنفیوز صورتحال یعنی بزار ڈش آؤٹ کی گئی ہے کہ یہ کنفیوز ہے اگر وہ کنفیوز ہے تو اب اس سے بھی زیادہ کنفیوز کیوں زیادہ کنفیوز ہے مثلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس پوست کا نہیں ہے یہ ہے کہ باجوے کے متعلق یعنی وہ جو لیجسلیشن ہوگی کیا کرے گی دیر فور the current appointment of جنرل کمر باجوہ as shall be subject to the سر لیجسلیشن and shall continue for a period of six months from today whereas the new legislation will determine his tenure and other terms and conditions of service یعنی باجوے کا tenure طرح کریں گے ان جنرل کسی جنرل کا یا آرمی چیف کا جو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں تیع نہیں کریں گے آردر یہ ہے اب یہ الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ ظاہر ہے اس کو ٹیک اپ کرے لیکن آردر میں جس طرح جنرل زیول کی آئینی آمنی میں اس کا اپنا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ رہے گا وغیرہ وغیرہ تفصیلات تو اس میں گویا جنرل باجوہ جو ہے سپریم کورٹ آردر میں اس کا نام لے کر کہا گیا کہ اس کی ٹرمز ان گرنیشن سرویس کی ٹیہ کرنی ہے آرمی چیف کی نہیں ٹیہ کرنی سمجھتے ہیں نا یعنی کسی جنرل کی نہیں ٹیہ کرنی ایک شخص ہے جس کا نام کمر باجوہ ہے تو اس کی ٹرمز ان گرنیشن ٹیہ کرنی ہے یعنی ایک خاص پرسن ہے ان جنرل نہیں ہے وہ دی پرسن ہے وہ دی مین ہے وہ مین نہیں ہے جنرل نہیں ہے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ کمر باجوہ سپیسفک آرڈر ہے کمال ہے نا سپریم کورٹ کا جو پہلے کنفیوز صورتحال تھی بقول ان کے اس کو اور بھی اگر پارلیمنٹ پر باؤنڈ یعنی لیجسلیشن کی ایکسٹینٹ تک کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ بائننگ نہیں ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ جو چاہے کرے یعنی قانون اور آئین کا مطابق فیڈل گورنمنٹ کو تو یہ حدیعت ہے کہ لیجسلیشن کرو لیکن پارلیمنٹ is نٹ باؤنڈ یعنی آرڈر آرڈر آف سپریم کوئٹ کیس پر لیجسلیٹ کریں یا نہ کریں یہ ایک ریکمینڈیشن ہے ان کے لیے تو بہرحال یہ یعنی شور اور تھا اصل ایشو اور تھا اور کچھ اور گئے ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ لائم لائٹ تین دن کی حجان اور تین مہنے کی ایکسٹینشن تو اپنے ہاتھ سے دے دی ہے اور مدہ کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ بہت امپورٹن پوزیشن ہے اس لیے اس لیے یہ قانون نہیں ہے تو خیر ہے چھے مہنے سے یعنی قانون بعد میں پناہ لیں گے یہ ایسی ہے کہ جیسے لڑکی اور لڑکے کو الودا کہہ دیں بطور میاں بیوی کہیں کہ چلو نکاح بعد بھی کر لیں خیر ہے چھے منتے تو آپ چلیں نا تو اس کے بعد بندہ مل جاگے نکاح بھی کر لیں یعنی یہ جس طرح ہوئے ہے جنہ موجودہ حکمران ہے کہ خیر ہے عدد بعد میں گزری جائے گی نکاح تو کریں نا پہ یہ اسی طرح کے چکر ہے کہ لڑکی اور لڑکی کو بھیج دیں ٹھیک ہے وہ ساتھ انجائے کریں سب کچھ صحیح ہے نکاح آباد میں ہوتا رہے گا تو یہ اسی طرح کی سورج دیال ہے کہ جہاں پر پارلیمنٹ قانون بنائے وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں کیوں کہ نواز شریف کو نیچے دکھانا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وہ جو قانون بنا کہ وہ پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں پارلیمنٹ اپنا مسلم لیگ کے یعنی پارٹی کے اور اس کو ساکب نصار نے چین منٹوں میں فارغ کر دیا اور اسی بیس پر ان سے پندرہ سینیٹر چھین نے کی کوشش کی یعنی یہ کیا لوگ ہیں جن کو ہم جسٹس کہتے ہیں کہ جب سامنے کوئی طاقتور ہو تو پھر منھ منھ کرتے ہیں اور پھر ایسے نظر آتا تھا کہ یعنی آخری دن جب بارڈر کرنا تھا تو ایسے نظر آتا تھا کہ چیف جسٹس پر پاکستان نہیں یہ یہ سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں یہ کوئی جیگ برانچ یا یعنی جیگ 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 جنرل ہوتا ہے نا آرمی کی جو ایک لیگل برانچ ہے سمجھ لیں یا اس کے کوئی آفیس سپر انٹینڈنٹ ٹائپ ہیں جو کسی ڈرافٹ کو ٹھیک کر ہیں یا جو منسٹری اف ڈیفنز یا منسٹری اف لا کے کوئی سینئر کلرک ہیں یعنی یہ ان کا رول تھا کہ ایسے کر لیں دیکھیں آپ نے تکلیف کی چیف صاحب کو کیوں آئے ہیں ہم جو ہیں یعنی یہ غلامانہ منٹیلٹی کتنا شوق ہے مثلا اگر آپ یہ بند کر دیا جاتا تھا کون سا آسمان گر سکتا تھا حالانکہ یہ تو میکسیم ممومن کہا جاتا ہے نا کہ جسٹس یعنی انصاف تو اب شک آسمان گر جائے یہ لیگل حلقوں میں لیگل میکسیم کوٹ کیا جاتا ہے لیکن یقین کریں یہ کہتے ہیں کہ دنیا رہے نہ رہے یہ جذبہ رہے گا تو بہرحال ایک پوچھا کیا ہے تو اس سے کوئی یعنی اچھا ایک اور اس میں بڑا سیریس ڈیفیکٹ ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر کانسٹیٹویشن میں لکھ دیا جائے ٹینئور تو اس کا مطلب وہ کانسٹیٹویشن پوزیشن سے ہٹ آیا نہیں جائے جیسے چیف الیکشن کمیشنر کا ٹینئور لکھا ہے آئین میں یا کانون میں اس طرح سپریم کوڈ پاکستان کے ججز کا لکھا ہے ہائی کوڈس کے ججز کا لکھا ہے تو اس سے پہلے ان کو ہٹھایا نہیں جا سکتا جوڈیشل پروسیس کے ذریعے یعنی وہ جیسے سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں پروسیڈنگ کے ذریعے ہٹھایا جا سکتا ہے ویسے نہیں اب آرمی چیف کو اگر بنا دیں وہ ایک administrative post ہے کل اسے چھے منہ کے بعد سپوز حکومت پرائیم منسٹر کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اتحاد نہیں یہ بیئیو نہیں کر رہا وغیرہ ایسے حالات ہو سکتے جیسے جنگ کرام سے اسلیف حالیت تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا اب کیا کریں کیونکہ آئینی پوزیشن ہے پھر سپریم جوڈیشن کونسل میں جائیں کہ آرمی چیف کچھ نہ بٹانا ہے اور وہ پھر پیٹیشن لے کر آج ہے لہذا وہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اب آرمی چیف ہے سپریم ریموول کا طریقہ بھی رکھ دیں تو اب ایڈمی پوزیشن پر امیڈیئٹ فیصلے ہوتے ہیں یہ جو یونی فارسز ہیں اس میں تو سیکنٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ کہیں جی نہیں نہیں بس پہلے اس پرویون کو فالو کرو پھر ادھر تائم مڑو پھر بائم مڑو پھر سہی دے تینیور لکھنے سے فیڈل گورنمنٹ کے اختیارات مزید کم ہو جائیں گے ان کے ہاتھ پاؤں باندھی جائیں گے پہلے ہی وہ ناتوانی کیا تک یعنی ان میں زوف جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اب اگر کانسٹیٹوشنل کور دے دیا جائے تینیور کو تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن کیا ضرورت تھی ہم نے تو تین دن کا ڈراما لگایا تھا وہ بھرپور کھڑکی توڑ رش تھا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کسی کو کیا ضرورت ہے ان جمیلوں میں پڑے تو بہرحال خوصہ صاحب نے ایک مڈی وارٹر کو مزید مڈیر کیا انہوں نے کوئی اس ملک خدمت نہیں کی بلکہ ڈس سروس کی جو سراخ تھا اس کو بند کرنا چاہیے تھا اس کو بند نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ اپنی ٹانگ رہی ہے اور یہ ہے کہ چھ مینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے یعنی سپریم کورٹ کے پھر بھی تھوڑی بہت ٹانگ رہے گی تو گویا صرف پرائم جو اسی عنوان پر ہے اور بڑی یعنی جن لوگوں کو ذوق ہے ان کو امید اچھی لگے گی تو عدل نعتوان اس کا عنوان ہے کہ ابھی پیکر خاکی میں جا نہیں ہے جرت انکار کا کوئی امکان نہیں ابھی پیکر خاکی میں جا نہیں ہے جرت انکار کا کوئی مکان نہیں ہے امتنائے دستے قاتل کا حوصلہ کہاں کہون ایکسٹینشن کو روکے اس کو نام ری اپانٹمنٹ کا دے لیں ایکسٹینشن کا دے لیں اسے سسپنشن اف ریٹائرمنٹ کہہ لیں آپ سیب کو جس نام سے بھی پکاریں وہ سیب بھی رہے گا نا مطلب سادہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا وہ زبردستی کشید کرے گا تین سال اور یا جتنے بھی سال وہ سراخ بند نہیں کیا گیا اس سراخ کو مزید محفوظ کیا گیا زیادہ خطرناک بنائے گی تو ابھی پیکر خاکی میں جا نہیں ہے جرت انکار کا کوئی مکان نہیں ہے انکار نہیں آل سکتا کہتے ہیں کہ دیکھنا کمانڈ کرتا ہے وہ فورسز کو اس لئے بہت ضروری ہے اب اگر خدا خیص تو فوت ہو جائے تو پاکستان تو ڈوب گیا ایک ہی بندہ کابل تھا وہ مر گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی جرنیل تو نائل ہیں یعنی جیسے آصف نواز جنجوہ فوت ہو گیا اب ملک تو نہیں ہے امتنائے دست قاتل کا حوصلہ کہاں ظلم سے بغاوت کا گمہ نہیں ہے امتنائے دست قاتل کا حوصلہ کہاں یعنی دست قاتل کو روکنے کا کہاں حوصلہ ہے امتنائے دست قاتل کا حوصلہ کہاں ظلم سے بغاوت کا گمہ نہیں ہے اور غلامی کو حیات کہتے ہیں یہ غلام غلامی کو حیات کہتے ہیں یہ غلام تاجہ حریت بزدلی کے شائعہ نہیں ہے یعنی ازاد وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو بزدل ہوں جن کے قاضی ایسے ہوں جن کے آرمی چیف ایسے ہوں کہ جو کشید کرے بلیک میلنگ سے اپنے تینئر کہ غلامی کو حیات کہتے ہیں یہ غلام یہ اپنے اس یعنی اب جو خوصہ صاحب نے کیا ہے یہ اپنی یعنی شاندار کا میابیہ ہوں کی یعنی دور غلامی جاری رہے گا اصل یعنی اگر ایک سینٹنس میں بات کہیں تو یہی ہے غلامی کو حیات کہتے ہیں یہ غلام تاجہ حریت بزدلی کے شائعہ نہیں ہے اور آزر ہیں نمرود و شداد بھی ہیں یہاں آزر ہیں نمرود و شداد بھی ہیں یہاں صدقِ خلیل کا کوئی خواہاں نہیں ہے آزر ہیں نمرود و شداد بھی ہیں یہاں صدقِ خلیل کا کوئی خواہاں نہیں ہے اور گفتارِ منصفی روحِ عدل سے معرہ ہے گفتارِ منصفی روحِ عدل سے معرہ ہے یہاں ابھی کوئی نو شیروان نہیں ہے یعنی جو جج وہ باتیں کرتے ہیں وہ در کہتے ہیں جی بڑے رب در زبر رسٹی مارکس دیئے ہیں وہ بائٹر ڈکٹا جس کو لیگل سینل میں کہا جاتا ہے تو وہ اس میں عدل نہیں ہے اس میں بس ویسے ہی ہے لائم لائٹ ہے کہ گفتارِ منصفی روحِ عدل سے معرہ ہے یہاں ابھی کوئی نو شیروان نہیں ہے یعنی نو شیروان عدل مشہور ہے نا وہ جو بادشاہ تھا ایران کا افسانی بادشاہ بھی ہے ہسٹوریکل سینل میں کہ گفتارِ منصفی روحِ عدل سے معرہ ہے یہاں ابھی کوئی نو شیروان نہیں ہے جس زبان پہ ہو حق جاری ہر لحظہ جس زبان پہ ہو حق جاری ہر لحظہ فراست و عدل فاروق انواں نہیں ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان زیشان ہے نا عدد عدل فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے متعلق کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے وہ تہر یعنی آپ کی زبان پر حق جاری ہے یہ نبی پاک کا میرے آقا سمارے سب کے آقا کا فرمان یعنی عدل فاروق کی ظاہر ایک ضرب المثل بات ہے کہ جس زبان پہ ہو حق جاری ہر لحظہ فراست و عدل فاروق انواں نہیں ہے اور حوالہ فسان و نگار خانہ اغیار کی حوالہ فسانہ و نگار خانہ کی درلوغت او نظیر شرع و قرآن نہیں ہے یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو اسی خوصہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ ساد کو امین نہیں رہے وغیرہ درستار زرم اپنے بیٹے سے نہیں لیے تو اس میں انہوں نے فیصلے کا آغاز ہی اس طرح کیا کہ وہ ایک ناول ہے اس پر فلم بنی تھی اس میں ایک کردار ہے گارڈ فادر کا مافیا سیسیلین مافیا وغیرہ وغیرہ یعنی انہیں عدل کی سیٹ سب سے بڑی سیٹ پر بیٹھ کر یہ پریسیڈنٹ یا نظار جن کو کوٹ کرنا تھا وہ کسی شارٹ سٹوری کسی افثانے سے ناول سے کسی فلم سے حاصل کیے کہ حوالہ فسان و نگار خانہ یعنی ناول اور فلم کے سٹوڈیو سے تو نظار لے آتے ہیں وہ حوالے لے آتے ہیں کہاں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے حوالہ اگر کوئی لایت انہیں کہتے ہیں دیکھیں ایسا تو نہیں ہے نا ہم تو آئین اور کنون کے ببند ہیں اور وہ کہاں سے تکلیف ہوتے ہیں ایریٹیٹ کہاں سے ہوتے ہیں سسروں کے حوالے لے آئیں گے مسلمانوں کی تاریخ حوالوں سے بھری پڑی قرآن و سنت شریعت اس میں بشمار حوالے ہیں اس در اجتناف فرماتے ہیں کہ حوالہ فسان و نگار خانے اغیار کئی ناولوں کے سٹوڈیو فلموں کے حوالے بہت ہیں کس کے نہیں ہیں در لغت او نظیر شرعو قرآن نہیں ہے کہ ان کی لوگز میں ان کی ڈکشنری میں کوئی پریسیڈنٹ کوئی نظیر کوئی مثال نہ شریعت میں ہے نہ قرآن میں ہے ہیں جی تو ابھی پیکر خاکی میں جا نہیں ہے جرت انکار کا کوئی امکان نہیں ہے امتنائے دست قاتل کا حوصلہ کہاں ظلم سے بغاوت کا گمہ نہیں ہے غلامی کو حیات کہتے ہیں یہ غلام تاجِ حریت بزدلی کے شایعہ نہیں ہے آزر ہیں نمرود و شداد بھی ہیں یہاں آزر ہیں نمرود و شداد بھی ہیں یہاں صدقِ خلیل کا کوئی خواہاں نہیں ہے گفتارِ منصفی روحِ عدل سے معرہ ہے گفتارِ منصفی روحِ عدل سے معرہ ہے یہاں بھی کوئی نوشے رواں نہیں ہے جس زبان پہ ہو حق جاری ہر لیزہ فراستِ فراستِ عدلِ فاروق انواں نہیں ہے حوالہِ فسانوں نگار خانے اغیار کہی در لغت او نظیرِ شرعو قرآن نہیں ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے اجاز چاہتے ہیں پھر حاضر ہوں گے زندہ یا صحبت باقی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَضَانِ